ڈراما سیریل بے رنگ کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ فاق سے کہتی ہیں کہ میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو اپنے گھر بلایا خود ان کے گھر بھی گئی لیکن مجھے وہ لوگ ذرا پسند نہیں آئے لڑکا تمہارے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو یہی بہتر ہوگا اب میں اپنے گھر میں اس کا ذکر بھی نہ سنتے ساتھ ہی فری کہتی ہے کہ ممی زندگی مجھے گزارنی ہے اس کے ساتھ اور مجھے اس کے گھر پیسے یا رہن سہن سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اسے پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے اور آپ اسے آج دیکھ کر جھج مت کریں وہ ایک قابل لڑکا ہے وہ آنے والے وقت میں کچھ بن جائے گا وہ مجھے بہت خ خوش رکھے گا میں شاید اتنی خوش کسی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکوں گی جتنی اس کے ساتھ رہوں گی تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں میں جانتی ہوں تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے میری بات کو سمجھ کرو وہ لڑکا تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے امیر لڑکی دیکھتے ہی ایسے لڑکے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتا وہ بس تمہارے پیسے کے چکر میں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے تم سے فائدے لے گا بس وہ کبھی تمہیں خوش نہیں رکھے گا اور ان کا گھر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ تم کبھی بھی اس گھر میں ایجس نہیں ہو پاؤ گی تو یہ سنتے ساتھ ہی فری کہتی ہے کہ تم کبھی بھی اس گھر میں ایجس نہیں کر پاؤ گی تو یہ سنتے ساتھ ہی فری کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے آپ اسے غلط سمجھ رہی ہیں میں اسے آپ سے زیادہ جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میلے لیے یہ کافی ہے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اور اگر آپ کو ان کے گ تو آپ مجھے جہیز میں ایک گھر کیوں نہیں دے دیتی آپ نے تو ہمیشہ میرے ہر خواہش کو پورا کیا ہے تو آج کیوں اس خواہش کو پورا نہیں کر رہی تو یہ سنتے ساتھ ہی فاخرہ بیگم کہتی ہیں کہ یہ بات بھی یقینا ان دونوں بیٹے نے تمہیں تمہیں تمہارے دماغ میں ڈالی ہوگی ہمارا بڑا گھر دیکھ کر ہمارا سٹیٹرس دیکھ کر ان کے موں میں پانی آنے لگا ہوگا سوچا ہوگا جہیز میں گھر مانگ لیتے ہیں میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کیا لیکن یہ خ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی اس لڑکے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو اسی میں تمہاری بھلائی ہے